السلام علیکم کیسے آپ لوگ اور یہاں میں آپ کو آج اپنا خزانہ رکھاتی ہوں کیا کچھ پڑا ہوا ہے کیا کچھ رکھا ہوا ہے خود بھی نہیں پتا ہوتا مجھے اور بس کچھ زمان پیکنگ کر رہی تھی تو میں نے سوچا یہ بھی دیکھتے ہیں پہنے میں بلکل نہیں آتی ہیں فاطمہ میڈم کی بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو تھوڑی بڑی تھی تو مجھے لگا اب آ جائیں گی آنے والے دو ایک مہینے میں انشاءاللہ پھر آ جائیں گی انہیں ان کی بینگلز تو نکار لی ان کے کلپ کا سٹاک تھا تو وہاں سے وہ چیزیں بھی نکار لی کہ انشاءاللہ اللہ اللہ لانگ ہیرز دے دیں گے تو وہ لانگ ہیرز چاہیے انہیں اللہ تعالی سے روز دعا کرتی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی دے بھی دیں گے انہیں لانگ ہیرز اور یہاں کچھ ٹوٹے دل کے ساتھ میں نے گھر کی ویڈیو بنائی کہ بس چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انسان کو جگہ چینج کرنی پڑتی ہے اینیویز تو یہ دل سے بنایا واؤ گھر چھوٹا سا میرا گھر ہے اور الحمدللہ فور ایبریتنگ اور بس میں نے سوچا چلو جی یہاں سے کچھ یادیں سمیت کے لیے چلتے ہیں اور ہر چیز اپنے ہاتھ سے بنائی لگائی اور روز یہاں کی جارو پوچھا لگایا تو اینیویز یہ ساری چیزیں ہیں کہ بس یادیں سمیت رہے تھے تھوڑے سے اس دل کے ساتھ یہ کوئی کا پہلا دوسرا دن ہی تھا دوسرا دن تھا کیونکہ تیسر دن ہمیں نکلنا تھا مورننگ میں اور یہ سب میں نے کہا چلو جی دیکھتے ہیں اوپر بھی لیکن چلتی ہوں آج میں آپ لوگوں کو یہاں سے ہم اوپر جائیں گے یہ میرر لگاوا ہے اور بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے پینٹنگ بنائی تھی شادی سے پہلے یہ گلاس پہ بنی بھی ہے تو اور بس یہ میں لے آئی تھی پھر شادی سے پہلے کی چیزیں بھی امی کیا سے کافی عرصے پہلے ہی یہ کوئی دس پندہ سال پرانی پینٹنگ ہے اور یہ چھوٹی والی تو ابھی بنائی تھی بچوں نے اور یہ بیر یہاں پیٹھا وایا ہے پتہ نہیں کب تک پیٹھا رہے گا اور یہ والی پینٹنگ جب وہ میں نے آپ کو بیچ میں کچھ دکھائی تھی کہ انکمپلیٹ تھی اب کمپلیٹ ہو گئی تھی تو میں نے یہاں لگا دی تھی اس کو یہ تو بڑی رفت سی بنائی گئی تھی اور سامنے کے نظارے دیتے ہیں اس وقت کمرے میں سے یہاں سے ٹیبل ہم نے پہنچا دی ہے ملتان اس کو ہم نے سامان میں بھیجوا دیا ہے تاکہ وہاں پہ یوز ہو جائیں ہاں بلکل یوز لیس پر ہی رہتی تھی اور سامنے بچے کمپلیٹ سینٹر میں کھیل رہے ہیں اور مکریت کے بعد کی بھی صفائیاں لگا شکر پراپر ہو گئی تھی اس کے دوسرے ہی دن یہ صبح صبح کے ٹائم بجل کے بعد آپ کی بہن نے ہوب سے پراتھے تھوپے اور یہاں کباب رول پراتھے بنا رہی تھی میں آیان کی فرمائش تھی کہ اماں میں نے چوبز بھی صبح ہی کھانی ہے ناشتے میں فاطمہ کے لئے چکن بوائل کر دی تھی اور ان سب کے ریسپی آپ کو مل جائے گی میرے چینل پر یہاں سفر شروع تھا اور سامن بہت لوڈڈ تھا اس دفعہ گاری میں زیادہ ٹائم کے لئے جا رہے ہیں کچھ سوان ہم نے راستے میں ہی ڈراب کرنا تھا ان میں سے اور ہم نے کہا چلو جی محلے کی بھی لے ہی لیں اور میاں جی اپنا موبائل ہی بھول گئے تھے آئی تنگ تو وہ موبائل لینے گئے اور ہمارا سفر شروع ہوا خوب سی دعاوں کے ساتھ اور موسم سے در تھوڑا لگ رہا تھا کہ شاید گرمی بہت زیادہ ملے بٹ الحمدللہ ہمیں موسم تھوڑا بڑا اچھا ملا مطلب وہ جو لشکاری مارتا وہ سورج ہوتا ہے نا وہ نہیں ملا ہمیں ابھی تک تو یہی تھا صبح کا ٹائم تھا نکلے تھے اور پھر بھی ہمیں فرس ٹائم اتنا لیٹ ہو گیا تھا نکلتے ہوئے کہ پونے دس ساڑھے نو پونے دس ہو گیا تھا راستے میں ہمیں رحمت شیدی کی اچھی سی آورٹیٹ ملی ہم نے کہا چلو یہاں سے کچھ لیتے ہیں ملتان والوں کے لئے یہاں کی سوگات لے کے جاتے ہیں چلو جب ہم یہاں جائے تو یہاں پہ بڑی اچھی ورائٹی تھی ہر چیز کی آپ لوگ اگر جانا ہو ہائیوے کی طرف یا بہریہ یا انسان آج کل چھوٹیوں میں لوگ پیکنک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں بلکل اچھی بڑی ورائٹی ہے ان کے پاس اور ہر چیز تھی اور اتنے پیارے کیکس تھے کیکس ان کے مشہور ہیں اور ہم نے کیکس ہی دیا زیادہ تر اور ڈرنکس بھی ساری آویلیبل ہیں اور یہ کتنا کیوٹ سے لگ رہا تھا میں نے بچوں سے کہا ہم بھی یہ بنائیں گے شیپ والا اور بکریت تھی تو ظاہر انہوں نے بھی سارا کے کیکس رکھے ہوئے تھے بہت ہی پیارے لگ رہا تھا یہ سمپل بھی تھا اور ایزی بھی تھا یہ والے کیکس ان کے کافی اور چوکلیٹ کیک تو بڑے مشہور ہیں اور لیمن اور وہ تو میں فرس ٹائم ہی ٹرائے کر رہا تھا تو مجھے کچھ خاصوات چھن لگا تھا ویلوگ تو تھوڑا دیر سے دال رہی ہوں موبائل میں ڈیلیٹ کر کر کے تھک گئی ہوں راستے میں یہ رول پراتھا ایسا لگتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آہا سفر میں زیادہ بھوک لگتی ہے بار بار اور یہاں چوپس کھل گئی ہیں جناب اور ہم شاید ہدرباد تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ چوپس کو ہم نے صاف کر دیا تھا یہاں صفائیہ ہو گیا تھا اور الحمدللہ بڑا اچھا سے سفر گزر رہا تھا تو یہ ٹوڑ گئی تھی تھوڑی سی اور یہ دیکھیں ہدرباد آیا ہے اور آپ دبا دیکھیں پیلا والا خالی ہو گیا ہے جی ہاں ہم نے چوپس توڑا دیں پراتھے میں نے آردس بنائے تھے کیونکہ راستے میں ایسا اچھ کچھ ملتا نہیں ہے ہاں موٹروے پہ مل جاتا ہے اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ موٹروے کے بھی اس ٹیلرز جو تھا وہ بند ہو گیا ہے اب وہ زیادہ میں آپ کو ریزن آگی جا کے بتاتی ہوں موسم آپ دیکھیں کتنا پیارا ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے اور دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ والی دھوپ نہیں ہے جو چپدی ہوتی ہے یہ والا جو گیارہ بارہ ایک دو بچے کا ٹائم ہوتا ہے آپ زمین پہ بھی دیکھیں تو ایک دم چکرہ سا جاتا ہے بندہ روڈ پہ دیکھنے سے تو وہ اتنی گندی والی وہ نہیں تھی والدو گاڑی میں 44 ٹیمپریچر آ رہا تھا بات الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی مدد کری اور ہم ساتھ ہریت سے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے بڑا اچھا سفر جب ہم سفر اچھا ہوتا ہے نا تو اچھا گزر جاتا ہے اور بچے جب چیچی پاپاں کر رہے ہوتے نا تو نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں اور یہاں یہ روڑی کا مقام ہے جہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا کرتے تھے پتھروں کے اب ان کو کارٹ کارٹ کے شہر میں بلڈنگز بنا دی گئی ہیں اب یہاں روڑی پہ اتنے سیادہ پہاڑ تو نہیں ملتے فاطمہ نے کہا میری ڈال کو بھی وی لاغ میں لینے تو میں نے کہا چلو بھئی آجاؤ اور یہ فاطمہ کی ڈال ہے یہ فاطمہ ہے اور یہ ہمارا سفر ہے چپس کھولے تھے سچ بتاؤں بلکل اچھے نہیں تھے چپس جو بزنس پہ رہا ہے اس میں ہی سپیشل ہوتے ہیں چپس وغیرہ مٹھائیاں اچھی ہوتے ہیں رہمتے چیز ان کی چپس ان کے بڑے پنجن سا فلیور فلیور بہت تیز تھا ایسنس تیز تھا تو مجھے کچھ خاصے دو ٹائپ کی ہم نے فلیور لیا تھے دونوں نہیں لگے تو بس کھا لیا تھے ظاہر راستے میں وار وار بھوک لگتی ہے منچ کرنے کا کچھ نہ کچھ دل چاہ رہا ہوتا ہے یہاں ہم رکے تھے کہ چلو جی کچھ دیکھتے ہیں یہاں بچوں نے کہا اسٹیک کرتے ہیں اور واسٹم وغیرہ یوز کیا بٹ ہمارے میں نے دیکھا کہ یہاں انسٹیلرز بند ہو گیا ہے اور یہاں آپ دیکھیں مسجد بھی ہے پہلے تو بڑی رونکے ہوتی تھی مگر ابھی جب سے یہ ڈاکو شاکو یہاں ایکٹیو ہوئے تھے بیچ کے دور میں تو کچھ مہینے دو تین مہینے ہی پہلے اور یہاں سے پھر ساری چیزیں غائب ہو گئیں اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چیزیں ہماری بہتری کی طرف جیسے ہی جاتی ہیں تو کچھ ایسے اناثر ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں کہ وہ پھر سے خراب ہو جاتی ہیں یا سناٹہ ہی چھا جاتا ہے تو خیر میاں جی یہاں رول کھا رہے تھے اور ہم پھر یہاں سے بھی نکلے آگے اور اتنے کچھ خوبصورت مناظر آ رہے تھے نا موٹر وے پہ تو کہ بس دل ڈوبا ڈوبا جا رہا ہوتا ہے اور سورج بھی بادلوں میں چھپ رہا تھا بادل آ گئے تھے پیارے سے چھوٹے چھوٹے اور ہر یارے خوب ملی ہمیں ماشاءاللہ بڑا اچھا سا رہا سارا سب سفر تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی خوبصورت مناظر دکھائے جائیں اور ہم لوگوں کے لئے بڑی کیسنیٹنگ ہوتی ہیں یہ چیزیں کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں نا جنہوں نے گاؤں دیکھے ہوں اور ہمارے بچوں نے یا ہم نے گاؤں میں زندگی گزاری ہو ویلیج لائف سے ہم کلوز ہوں تو اس لئے ہمیں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں بہت تر اٹریکٹ کرتی ہیں کہ یار ہریالی ہے یار کھیت ہیں جانور ہیں تو اس طرح کی چیزیں بڑی فیسنیٹ کرتی ہیں ہمیں اور بچوں کو تو بچے بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نظارے کے واہو اللہ تعالیٰ نے کتنی بیاری بیاری چیزیں بنائی ہیں لگا لگ قسم کے برڈز دکھتے ہیں اور آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی چہ چہہت کی اور بڑا اچھا لگتا ہے سفر ماشاء اللہ سے اور ساتھ ہی جیسے گزرے جا رہا تھا میں نے سچا آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے تو یہاں ایک میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل میں نوٹ کر رہی ہوں کہ لوگ بھی بچے بھی ہم لوگ آج کل اپنے بچوں پر فوکس نہیں کر رہے کہ یار بڑوں کو سلام کیا کریں آپ انہیں جانے یا نہ جانے اسپیچلی جاننے والوں کو بھی نہیں کر رہے ہوتے بچے تو بچے میں نے دکھائیں پچس تیس پیتس چالیس سال کے لوگ عورتیں مرد ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے اولوہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ بٹ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شاید یہ گھر کے محول سے ہی آتا ہے بڑوں میں بھی اور بچوں میں کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے اور سلام بالکل کرنا چاہیے ایک دوسرے پر سلام کی بھیجیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں بٹ موسٹ آف دو پیپل آج کل ایسے ہی دیکھنے میں آ رہے ہیں خیر یہ ہم ایک پوائنٹ پر رکھ گئے تھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور میاں جی کو کچھ ہوا کہ چلو جی پکچرز لے جائیں یہاں پر روڈ کی اور بڑا سکون آ رہا تھا ہاں یہاں اترے تو گرمی کا اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اچھا تھوڑی ڈرائی سا کچھ ہے ہاں گرم ہوا ہے تو یہاں بائیک والا ایک دکھا تو بچے تو بھاگے ہو ڈاگو نہ ہو آج کل اتنا خوف جو پھیلاوا ہے تو بس یہ یہاں پہ ہم دردے سٹے کریں پھر ہم نے دیکھا کہ گرم لائک مجھے اتنی گرمی نہیں لگی جتنی سویٹنگ اور وہ والا موسم ہوتا ہے نا تو یا تو شاید ہم گاڑی میں ایسی میں تھے تو اتنی کوئی فیلنگ نہیں آ رہی تھی اینیویز یہاں ہم نے انجوائی کیا تھوڑا سا اور کچھ پکچرز لیں اور پھر ہم یہاں سے دوبارہ چل پڑے اور سنسٹ ہونے ہی والا تھا تھوڑا تھوڑا نیچے جا رہا تھا بڑا پیارا پنک ایش اور انجش سا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو جی یہ دوبارہ سے کیپچر کرنے والا مومنٹ ہے اور آپ لوگوں کو کیسا لگا میرا بھی لوگ آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ اور تمام اچھے اچھی ویڈیوز دیکھیں میری آپ کو مزہ آئے کا انشاءاللہ تھوڑا موٹی ویٹ کر دیں اتنی گرمی میں ان خواتین کو بھی سلام جو اتنی گرمی میں کھانے پکا رہی ہیں اور یقین جانے ہیں جب میں پراتھے بنا رہی جی بانی پانی ہو گئی چھوڑی گرمی ہو رہی ہوتی ہے چاہے وہ صبح ہو شام ہو رات ہو کیچن میں تو بہت گرمی ہو رہی ہوتی ہے سلام ہے ماں و بہنوں کو جو گرمی میں سب کے پسندیدہ کھانے بنا رہی ہوتی ہیں پھر یہاں ایک وائن پر رکھ کے ہم نے اثر کی نماز ادا کری اور پھر بچے انجوائے کر رہے تھے اور شہر نے دوگی دکھ گیا تھا تو خوش ہو رہے تھے تو پھر سے صفحہ شروع تھا تو آپ موٹیویٹ کرنے کے ہی لیے پلیز سبسٹرائب کر دیا کریں اور ویڈیوز دیکھا کریں جا کر اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ اچھے ویلوگز بنانا چاہ رہے ہیں جو تمیز کے ہوتے ہیں ویلوگز ان کو بھی موٹیویشن ملے گی اور صرف میرا ہی نہیں ایسے اور بہت سے چینلز ہیں جو میں نے کیکنگ چینلز چلا رہے ہیں اور اچھے اچھے ویلوگز بھی رکھاتی ہیں تھوڑے تو یہ فیسلس ویلوگنگ کر رہی ہیں تو دیفنیٹلی ہمیں سب کو موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے بس یہ حسین نظارے دیکھتے ہوئے خوبصورت اورنجش اور پنکش تھا ہم سنسیٹ دیکھتے ہوئے ملتان کی طرف ہی پہنچ چکے تھے اور یہ پورس ٹائم تھا کہ ہم دن ہی دن میں پہنچ گئے تھے ماشاءاللہ مدد کری کہ ہم نے بارہ گیارہ گھنٹے کا صفحہ نو گھنٹے میں نبتا دیا اور بس اللہ کی مدد ہوتی ہے رمضانوں میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا کہ نائن آورز میں ہم پہنچ گئے تھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ عید کا تیسرا دن تھا یہ تو رش نہیں تھا کیونکہ ٹرولے شرولے اور یہ بڑے والا ٹرافک جو ہوتا ہے وہ جام کر دیتا ہے اور الحمدللہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور روشنی ہے ابھی بھی اور ملتان کے شروع میں بھی کچھ کھلیان بغیرہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں ملنے گے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آگے کا سفر گھر کا حال اور موسم کا حال بتائیں گے آپ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال لکھیں اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ